کہ کسی بھی عربی کے پرانے لغت میں یہ لفظ موجود نہیں ہے جان لے استاذ عربی کے پرانے لغت میں یہ لفظ موجود نہیں ہے ہاں السلام علیکم آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں استاد لفظ کہاں سے آیا استاد اور استاز میں کیا فرق ہے یہ بہت خاص ویڈیو ہوگی چونکہ آپ اس طرح کے سوالات کرتے رہتے ہیں تو میں نے سوچا کہ اس پر ایک ویڈیو ہو پوری تاریخ کے ساتھ یہ لفظ کیسے بنا فارسی میں استاد ہے عربی میں استاز کیوں ہو گیا تو جلیے ہم ویڈیو شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ہم بات کریں گے استاز یا استاد کا معنی کیا ہے تو ہم لوگ جانتے ہیں مولم کو استاد کہا جاتا ہے ٹیچر گرو یہ سب ہے یا کسی بھی فن کا جو سکھانے والا ہوتا ہے اس کو استاد کہتے ہیں آپ دیکھئے جو لوگت میں ملا وہ کیا سب ہے پروفیسر قائد رہنما شیر یا کلام نصر پر اصلاح دینے والا دوست میہ احترام و خلوص کے الفاظ کی جگہ اور ان کے معنی میں نائی، حجام، باورچی، اس کے بعد تواف کو گانا بجانا، سکھانے والا، خاجہ سرا، نامرد، کسی کام کا آغاز کرنے والا، بانی، گروہ، پیر، مرشد، امام یہاں تک کہ چالاک، ایار، شبداباز، مداری یہ سب استاد کے معنی میں آتا ہے یہ سب آگیا لیکن اب بات تو مجھے کرنی ہے کہ یہ استاد لفظ آیا کہاں سے تو پہلے کچھ جملوں میں دیکھ لیں کہ کیا استاد آج میرا کام نہیں ہوگا کیا استاد آپ نے میری گاڑی نہیں بنائی ابھی تک کیا استاد آپ بہت اچھا یہ کام کرتے ہیں تو یہاں جب استاد میں نے کہا تو آپ کے ذہن میں یہ بات آئی ہوگی کہ یہاں جو استاد کہا جا رہا ہے یہ کسی تعلیم سے جرا ہوا لفظ نہیں ہے یا ایسا کوئی شخص نہیں جو تعلیم سے جرا ہو یعنی جو علم دے رہا ہو کتابی علم دے رہا ہو یہ دنیاوی باتیں ہیں جیسے کسی میکینک کے پاس سمجھاتے ہیں تو وہاں بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے وہ استاد کرتے ہیں کوئی مٹھائی بنانے والا ہو ایکسپارٹ ہو تو اس کو بھی استاد کرتے ہیں تو آپ نے سیدھے سیدھے جان لیا کہ استاد کہتے ہیں ایکسپارٹ کو ایکسپارٹ یعنی سکھانے والا اب ایکسپارٹ ہو کر خود اپنے تک یہ فن رکھے پھر وہ استاد نہیں کہلائے گا استاد کا مطلب ہے وہ خود اس میں ماہر ہو اور دوسروں کو بھی سکھا رہا ہو تو وہ استاد ہو گیا اب استاد کوئی بھی ہو سکتا ہے سائیکل بنانے والا استاد ہو سکتا ہے بائیک بنانے والا استاد ہو سکتا ہے ٹی وی فریج واشنگ مسین وغیرہ وغیرہ یہ سب بنانے والے اور دوسروں کو سکھانے والے جو لوگ ہیں وہ سب استاد ہی کہلاتے ہیں یہاں تک کہ ہارمونیم دھول یہ سب بجانے والے بھی استاد ہوتے ہیں استاد نصرت فتح علی خان بھی ہیں استاد عمجد علی خان بھی ہیں استاد بسم اللہ خان بھی ہیں یہ سب استاد ہیں یعنی ماہر ہیں تو یہاں پر ماہر کے روپ میں یہ لفظ آتا ہے اور یہ سکھاتے بھی ہیں دوسروں کو اب یہ تو استاد ہو گیا اب بات آتی ہے استاز کی ہاں ایک چیز اور بتا دو کہ استاد کی جمعہ ہے اساتید اساتید صحیح جمعہ اساتید ہے استاد کی اب استاز کی بات کروں تو استاز کے بارے میں پہلے تو مجھے یہ جان کر حیرت ہوئی کہ کسی بھی عربی کے پرانے لغت میں یہ لفظ موجود نہیں ہے جان لیں استاز عربی کے پرانے لغت میں یہ لفظ موجود نہیں ہے ہاں کچھ مطلب کیا کہیں کہ کچھ سو سال پہلے یا سو سال دیر سو سال پہلے جو لغت آیا تھا اب دیکھیں لغت کو میں مذکر میں استعمال کر رہا ہوں جو نئی اردو ہے اس میں لغت مذکر ہی ہے تو عربی کے نئے لغت میں یہ استعمال ہو رہا ہے وہ لفظ استاز استعمال ہو رہا ہے پرانے میں نہیں اب یہ ہے کہ استاز جو لفظ ہے استاد یہ فارسی کا لفظ ہے اور فارسی سے پتہ نہیں یہ کیسے عربی میں گیا اور عربی والے نے اس سے جب اپنایا تو اپنی طرف سے بھی کچھ لگا دیا اب جب لگایا تو وہاں اضافہ کر دیا دال کو ہٹا کے زال بنا دیا استاز لیکن وہاں ایک فرق رہا کہ استاز جو وہاں بنا پھر کمال اس سے زیادہ تو ہم لوگوں نہیں کیا کہ پھر وہ لفظ بھی لے لیا یہاں تک کہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ ہم نے استاد بھی لے لیا اور استاز بھی لے لیا دونوں لے لیا لیکن فرق رکھا استاد اسے کہا جو کسی بھی فنڈ میں ماہر ہو اور جو دوسروں کو سکھائے وہ استاد کہلایا لیکن استاز جو لیا وہ استاز جو لفظ ہے وہ لفظ صرف اور صرف معلم کے لیے استعمال ہوا جو کتابی تعلیم دیر ہیں ان کے لیے استعمال ہوا تو آپ تو یہاں تک جان گیا کہ استاز کی جمع اساتزہ یہ تو سب لوگ جانتے ہیں استاد اساتید استاز اساتزہ اب بات کرتے ہیں یہ لفظ آیا کہاں سے تو چلتے ہیں تاریخ میں تو پتہ چلتا ہے کہ فارسی میں یعنی ایران کے جو مجوسی لوگ ہوا کرتے تھے آتش پرست لوگ ہوا کرتے تھے ان کی جو کتاب تھی اس کتاب کا نام تھا اوستا وہ مذہری کتاب تھی ان کی اس کتاب میں وہ کیا کرتے تھے وہ اقوال ہوتے تھے جو دوسروں کی نصیحتوں کے لیے ہوتے تھے تو وہ اوستا کتاب لوگوں کے درمیان پڑھی جاتی تھی ظاہر سی بات ہے اس وقت اس طرح تو تعلیم نہیں تھی کہ سب لوگ تعلیم یافتہ ہوں کمی لوگ پڑھے لکھے ہوتے تھے تو وہ کتاب جو اوستا تھی اس کتاب کو جو پڑھنے والا ہوتا تھا اس کو کہتے تھے اوستاد اوستا پڑھنے والا جو ہے اس کو کہتے تھے اوستاد یعنی واو کو جوڑ کر اب یہ خاص معنی میں استعمال ہوتا تھا یعنی اوستا کتاب پڑھنے والا اوستاد کہلاتا تھا تو یہ ایک بات یہاں آتی ہے کہ اس زمانے میں پڑھے لکھے لوگ بہت کم تھے اور زیادہ تر جو لوگ پڑھے لکھے ہوتے تھے وہ مذہبی کتابیں ہی پڑھتے تھے اس کے علاوہ دوسری کتابوں سے ان کو مطلب نہیں تھا تو پڑھائی کے مطلب ہی ہوتا تھا مذہبی پڑھائی مذہبی تعلیم تو اوستاد انہیں کہا گیا جو اوستا پڑھ کے سناتے تھے اور وہی جو اوستا پڑھ کے سنانے والے لوگ تھے وہ صرف اوستا تک تو ہی رکے ہوئے نہیں تھے وہ اوستا کے علاوہ بھی بہت ساری کتابوں کے بارے میں پڑھا سکتے تھے انہوں نے نہیں پڑھایا ہوگا لیکن ان کے بعد ایسا ضرور ہوا ہوگا کہ جن لوگوں نے کتابیں پڑھانے شروع کی ان کو اوستاد کہا گیا بلکل اسی طرح کہ ہمارے ہاں ہے نا کہ کوئی بھی آدمی ہے اگر گھر پہ آکے قرآن شریف پڑھ دے تو ان کو ہم حافظہ ایب کرتے ہیں بچے کو یا سلن قرآن اگر پڑھا دیں تو ہم ان کو حافظہ ایب کرتے ہیں ہو چاہے نہیں ہو بلکل اسی طرح دماغ میں بیٹھ گیا کہ کتاب پڑھانے والا جو بھی ہوگا اس کو ہم اوستاد ہی کہیں گے اور یہی اوستاد ہوا اب اوستاد میں پھر میں نے کہا کہ بعد آگے آ کر یہ مطلب بدل گیا مطلب تب بدلا جب عربی نے اوستاد لفظ بنایا اپنی طرف سے تو یہ اوستاد لفظ اور اوستاد لفظ دونوں ہمارے ہاں آیا تو ہم نے اس میں فرق کیا ہمارے ہاں فرق ہوا کیونکہ ہمارے ہاں بولنے میں دیکھتے ہی ہوں گے ہم لوگ جو بولتے ہیں کیا بولتے ہیں اوستاد بولتے ہیں کیا اوستاد روٹی نہیں بنی اگر ہوتل میں گئے تو میری بائیک نہیں بنی اوستاد تو اوستاد سکھانے والے کو یہ ہم نے کیا مطلب یہ اردو والوں نے خاص طور سے اس میں فرق کیا اور آج یہ دونوں الفاظ ہمارے سامنے ہیں اور ہم لوگ ان کا استعمال کرتے ہیں بولتے ہیں امیدیں کہ استاد کے حوالے سے جو بھی معلومات آپ تک پہنچی ہیں آپ نے انہیں سمجھ لیا ہوگا پھر بھی اگر کوئی سوال ہے تو کمنٹ باکس میں ضرور لکھیں تو آج کے لئے اتنا ہی اللہ پاک آپ سبی لوگوں کو خوش رکھے آباد رکھے اللہ حافظ